میرے قریم نبی نے فرمایا میں عالم برزق میں پہنچا اللہ نے ساری کائنات کی سیر کرائی نہ میرے تیرے سونے نبی کو عالم برزقی بھی ایک دنیا گئے جب بندہ ادھر سے مر جائے ٹرانسفر ہو جائے عامال کے مطابق اللہ نے بخش دیا گئے عدا اس کی اللہ کو پسند آ گئی ہے اس کے آگے درجات بنے ہوئے گئے نیکن جارویں رہتی ہیں کنیکشن اس کے وجود اسے بھی ہوتے گئے اور لوگوں سے عالم برزق کہتے ہیں جب بندے مار گئے آگے ٹور گئے تو وہ عالم برزق ہیں گئے وہ عالم برزق ہیں گئے وہ عالم برزق ہیں گئے آگے چلے گئے گئے میری آقا فرماتے ہیں رب نے فرمایا اے جبرین میرے محبوب کو ذرا برزق والوں کے اندر بھی سیر کرا دیکھئے لوگ جو دنیا میں جو کچھ کر کے آئے گئے مرنے کے بعد کس حال میں گئے میری آقا فرماتے ہیں میں آگے بڑا الگ الگ ٹولا دیکھا جماعتیں الگ الگ گئے الگ الگ گیروں گئے جماعتیں بنی ہوئی ہیں جب میں نے پہلی جماعت دیکھی پہلا وہ گیروں دیکھا محیرت میں پڑ گیا گئے محیرت میں پڑ گیا میری آقا فرماتے گئے پتھر اٹھائے جاتے گئے ان کے سر میں مارے جاتے گئے سر کچل دیے جاتے گئے اور سر پھوڑ دیے جاتے گئے چٹنی بن جاتے گئیں سر ریزہ ریزہ ہو جاتے گئیں میرے آنکھاں فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے سر بلکل کچھ عمر بننے کے بعد پھر بلکل ترو تازہ سلامت ہو جاتے گئیں پھر پتھر مار کے ان کے سروں کو پیسا جاتا گئیں یہی عذاب ان پہ چل رہا ہے مسلسل تاری ہیں ارکی اے اللہ یہ کون لوگ دنیا سے مر کے آئے گئیں جن پر یہ عذاب گئے اور کب تک رہے گا جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ عذاب ان پر قیامت تک رہے گا قیامت کے آگے جب میدان لگے گا ادھر پوچھتا چھو گی لیکن قیامت تک کے لئے یہی عذاب ان پہ یوں ہی مسلسل رہے گا کسی عذاب میں گرفتار ہوں گے یہی عذاب رہے گا میرے آنکھاں نے فرمایا جبریل یہ کس چیز کی سزاگ ہے کس عبد عملی کی سزاگ ہے کس گناہ کی سزاگ ہے جبریل بولے اے اللہ کے نبی نماز نہیں پڑا کرتے تھے یہ بے نمازی طولہ ہے جن کے پاس خرافات کا وقت تو تھا منافقت کا وقت تھا درامے کا وقت بھی تھا نشا کرنے کا وقت بھی تھا انہیں خرافات کرنے کا تمام طرح کے شیطانی عمل کرنے کا وقت تو تھا اور یہ لاپروائیاں کرتے تھے نماز کو کم تر سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے نماز تو مسجد میں جانا غریبوں کا کام گئے بڑے لوگوں کا کام گئے یہ جناب سجدے کرنا غریبوں کے کام میری تھاٹھ تھاٹھ باٹ بڑیوں چی گئے اوہ یہ وہ بڑائی کرنے والے بے نمازی گئے اللہ کی عبادت سے دور رہنے والے اللہ نے قیامت تک کے لئے ان کے اوپر یہ سزا مقرر کر دی ہے میرے آقا فرماتے گئے بے نمازیوں کو یہ سزا جو جب بھی مرے گا قیامت تک کے لئے اسی اسی رگڑے میں رکھا جائے گا اب بولو نماز چھوڑو گے بڑی ہلکی سی آواز آئی بولیں ارادہ ہی بتائی آواز مت کیجئے ارادہ بتائی نماز پڑھیں گے اگر سار ور کو چلوانا ہو تو پھر ٹھیک ہے جناب ہم میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کوئی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری کھوپڑی پر یہ سزا رگی رہے اب کون چاہے گا جناب سر بھوڑا جائے بنا مرے بھی نہ وہاں جان نہیں نکلے گی تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور پانچ وقت کا نماز کا پابند بنائے اس پر آگے جناب زکاعت نہ دینے والے سود کھانے والے بےہائی والے فہاشی والے اور یہاں جناب وہ مولویوں کا بھی بتایا حضور نے وہ جو تقریریں لمبی لمبی کرتے ہیں بڑی بڑی جامعہ فل لگی پروگرام ہوا مزید ہوئی بڑی اچھی تقریر جناب باوہ جی بہت خوب جناب اچھی اچھی باتیں بڑی دمدار اچھی تقریریں بندہ کے بوڑ اچھا ہے نیچے اترا تو وہی کام جس سے منع کر رہا ہے وہی خود کرنے لگ جائے حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو بھی دیکھا مولوی رگڑے میں لگے گئے ہیں میں تو بات سچی کرنی ہے نا یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں میرے گھر کی بات تو نہیں ہے کہ میں جناب کسی کے برائی کر رہا ہوں بے عمل مولوی بے عمل خطیب بے عمل مقرر بے عمل مولویوں کو میرے نبی نے دیکھا ان کے ہونٹ بھی کے چیزے کاٹے جاتے ان کی زبانیں بھی کاٹی جاتی عرض کیا اللہ یہ عذاب کس وجہ سے ہے رب نے فرمایا یہ وہ خطیب ہیں یہ وہ مقرر ہیں یہ وہ مولوی ہیں یہ وہ علماء ہیں یہ وہ عالم ہیں کہ ممبر پہ اچھی باتیں کرتے تھے نیچے اتر کے خود بھی پھر گناہ کرتے تھے جن لوگوں کو جس چیز سے روکتے تھے خود وہی کرتے تھے چیز سے روکتے تھے